اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہے ہم لوگ کیا کریں گے گھر میں داخل ہونے کی سنتیں سیکھیں گے مومن کا ہر طریقہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے پر ہو تب تو وہ قبول ہے اس کے علاوہ اس کے برقس اللہ کے نزدی پھر وہ قبول لی ہوگا اس وجہ سے ہم کو سنتوں کے عداب کے حساب سے ہم کو ہر معاقبے ہمارے ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے حکم میرا اللہ کا طریقہ میرے نبی علیہ وسلم کا اس میں چار سنت طریقے ہیں چار سنتیں ہیں اور دو دعائیں ہیں اب حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل فرماتے ہیں تو آپ یہ دعا کرتے اللہ خممہ انی اصل کا خیر المولجی و خیر المخرجی بسم اللہ ولجن و بسم اللہ خرجن علی اللہ ربینا توقلنا ٹھیک ہے اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور تم لوگ کھول کر داخل ہو رہے ہو تو السلام علینا وغیلہ عباد اللہ سالحین یہ پڑھنا ہے دیکھو ہم التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پڑھتے ہیں نا ہم السلام علینا وغیلہ عباد اللہ سالحین یہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے جب گھر میں کوئی نہیں ہے تو اور سلامتی ہوں اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اس کا مینی یہ ہے اب چار سنتیں کونسی ہیں گھر میں ہم آنے سے پہلے اجازت لیں گے کھنکاریں گے یا کھٹ کٹ آئیں گے یا اجازت لیں گے کھنکاریں گے یا کھٹ کٹ آئیں گے ایک دعا پڑھتے ہیں داخل ہوئیں گے جو میں نے حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالی کی دعا بتائی وہ پڑھتے ہیں داخل ہوئیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے کہ دائیں پاؤں رکھیں گے رائٹ لیک سے ہم آئیں گے گھر میں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب کو سلام کریں گے اور پھر کیا کریں گے ہم جو دروش شریف اللہ چھوٹا جد اللہ ونہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا دروشیں پڑھو سورہ الفاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو سورہ الفاتحہ اور سورہ اخلاص جو بھی قرآن مجید کی سورہ پڑھو بسم اللہ کے ساتھ پڑھو انشاءاللہ کیا دیر لگتی بسم اللہ پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سورہ الحمد شریف سورہ الفاتحہ اور سورہ اخلاص یہ پڑھ لیا کرو انشاءاللہ اسے روزی میں بہت برکت ہوگی یہ پڑھنے سے اور سنتیں جو اچاری ہیں جو آداب میں نے بتائی کہ داخلوں سے پہلے اجازت لینا ہے دعا پڑھتے ہو داخل ہونا ہے رائٹ لیک سے داخل ہونا ہے اور سب کو سلام کرنا ہے پھر یہ پڑھ لیا کرو درود چھوٹا یا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں گے تو چلیں گا اور پھر سورہ الفاتحہ پڑھو اور جو ہے سورہ اخلاص پڑھو ٹھیک ہے وما علینا اللہ البلاق و آخر الدعوان الحمد اللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمد کا شہد و اللہ الہ الا انگتا استقفرک و تولے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ